میرے نام محمد صاحب ڈار ہے میں نمبردار چھترہ ماں ہوں چبیس تاری کو اس کی بیو مائکے میں ہی تھی فیضہ مائکے میں ہی تھی چبیس تاری کو اس نے فون کیا تھا اپنے خاہن کو فیضہ مائکے آپ اپنے بچے اور پیسے یہاں لاؤ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جیسا وہ گھبرا گیا وہ چبیس تاری کو گھر سے نکل گیا سسرال کے دار پھر چھے تاری کو اس مہینے کے چھے تاری کو ہمارے ہمسائے کے یہاں اس کی بیو نے فون کیا ہے کہ وہ فیضہ مائک گھر پہنچا کی نہیں پہنچا پھر وہ بندہ ہمارے اس کے باپ کے پاس آگیا گولام اڈار کے پاس بولا کہ فیضہ مائک گھر وہاں سے نکل گیا اس کو سولہ دن ہو گئے وہاں سے نکلے ہوئے لیکن وہ گھر نہیں پہنچا پھر یہ میرے پاس آگئے پھر ہم ساتھ تاری کو گئے زکرہ پلیس ٹیشن ہم نے وہاں پہ میسنگ ریپورٹ ڈالی تھی زکرہ والوں نے ایسیچو صاحب نے وہاں بولا کہ آپ جاو راجباگ ایک کنسرن تھا وہاں کہا تھا ہے وزیر باگ میں رہتے یہ وہ ہم نے راجباگ میں میسنگ ریپورٹ ڈالی ہے پھر راجباگ والوں نے بولا کہ ہم تائقات کر رہے ہیں ہم نے سگنل دے دی ہے پھر سو راجباگ والوں نے فون کیا ہے آپ نوٹا جاؤ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے آپ دیکھو وہ لیکن وہ وہ نہیں تھی وہ پھر تب سے ہم گزارش کر رہے ہیں راجباگ تھانے والوں کو کہ اس کی بیو کو لاؤ وہ ہی بتائے گی اصلی مقصد کیا تھا وہ کب نکل گیا سیسات کیا لیکن وہ ہر روز اس کی بیو اس کے ساتھ لڑائی کر رہی تھے بارہ سال ہو گئی اس کے شاہدی کو بارہ سالوں میں ایک بھی دل ایسا نہیں ہوا جیسے ان کی لڑائی نہیں ہوئی ہے وہ کیس بھی کیا انہوں نے ہم نے فیصلہ بھی کیا دس پندرہ بار گھاؤ میں لیکن وہ اسے ٹھیک سے رہنے نہیں دیتے تھے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مہدیم سے ہمارا بیٹا جہاں کئی بھی ہے اس کو ہمارے سامنے لاغ جائے